مدی بردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پردیش میں لگاتار وکاس کو لے کر سنجیدہ ہیں چاہے وہ لاتلی یوشنا ہو یا پھر وکاس کی انیہ یوشنا سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ ایم پی میں وکاس کی رفتار برقرار ہے کیونکہ گروت ریٹ لگاتار پڑھ رہی ہے مدی بردیش کی گروت ریٹ کووڈ کے بعد بھی پچھلے سال تھی 19.6% اور اس سال اس کے اوپر ہے 16.5% ایگریکلچر گروت ریٹ 18 پلس ہی رہی ہے دیش کے ان کے بھنڈار بھرنے کا کام مدھ پدیش کر رہا میں اس کو بہت وستار سے نہیں جاؤں گا اور کوئی اہنکار بن نہیں کر رہا لیکن چونکہ سپرکار جینا تھوڑا کیا دیا تھا کہ کہیں بھاڈپا کی سرکار اگر ہوتی تو کیا ہوتا ہے جب کانگریز کی سرکار تھی تب یہاں کا بجڑ تھا 21.000 کروڑ دوہزار بارہ تیرہ میں ہم لے گئے ایک لاکھ کروڑ کے پاس 21.000 میں ہم لے گئے دو لاکھ کروڑ کے پاس اور 22.000 میں ہم لے گئے تین لاکھ شہودہ کروڑ کے پاس مدھ پدیش کے بجل کو دیش کی جی ایس ڈی پی میں پہلا ہمارے یوگدان تھا تین پرسنٹ آج بڑھ کے ہو گیا 4.6 پرسنٹ پڑھ کے بیٹا انکم اس جمانے میں تیرہ جار روپیہ تھی جب کانگریز کی راج تھا آج ایک لاکھ شہریس ہجار روپیہ ایس ڈی بجلی تھی 29 مے گا وات آج 28.000 مے گا وات سچائی تھی سالے سات لاکھ ہیکٹر آج 46 لیکس ہیکٹر ایرگیٹیڈ لینڈ اگر کہیں تو مدھ پدیش کی دھرتی پر ہے سڑکیں کلتھی ٹوٹی بھوٹی میں ان کا بڑھنا نہیں کرتا لیکن اب بھی آپ سڑکوں پیسے آئے ہوں گے ملی درجی لے کے آئے ہوں گے چار لاکھ کلومیٹر ساندار ہائیویج اگر بنے تو مدھ پدیش کی دھرتی پر بنے مدھ پدیش میں آکے یہ مجھ سمجھنا کہ ہم مدھ پدیش میں آئے ہیں آپ یہ سمجھنا اپنے تیلانگنہ میں ہی آئے ہیں ہم سب بھارت ماں کے لال بھید بھاؤ کا کہاں سوال آپ کا حرزہ سے سواگت ہے اس دھرتی پر کہنا آپ مہاکال مہا لوگ جائیں گے ملی درجی کہہ رہے تھے یا مہاکال مہا لوگ بنائے یہاں ایک ہی چیتنا سمست جڑ ایمام چیتن میں انشیو تھے یہ یہ درسن دینے والے ہیں جو بھارت کا مول درسن ہیں آجی گروہ سنکرہ چائر جی کی بھب پرتیمانی ایک آتم دھام بن رہا ہے اور میں آج پورے بسواز کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھارت کا درسن ہے بھاو دکتہ کی اگنی میں دکھ 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 درسن اگر کوئی کرائے گا تو ہمارا یہی درسن کرائے گا یہاں ایک آتم دھام بن رہا ہے یہاں رام رہے جہاں لوگ بن رہا ہے یہاں ڈے بھی لوگ بن رہا ہے اور ملی درجی نے بھی تھوڑی پرگتی اور وکاس کی بات بھی کری تھی مدھپ دیش کی گروہ ریٹ کووڑ کے بعد بھی پچھلے سال تھی 19.6% اور اس سال اس کے اوپر 16.5% ایگریکلچر گروہ ریٹ ایٹین پلس ہی رہی ہے دیش کے ان کے بھندار بھرنے کا کام مدھپ دیش کر رہا ہے میں اس کو بہت وستار سے نہیں جاؤں گا 36 گھر ویدان سبا اپادیکش اور کیشکال ویدھایک سنترام نیتام اب پرتی دن صبح ساتھ بجے سکھ شیطر کی دوری پر نکل رہے ہیں ویدھایک سنترام گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں ساتھی گرام باسیوں کی سمسیاں کا سمبندت ویبھاگ کی ادھکاریوں سے بات کر رہے ہیں ان کا نیراکرن بھی کیا جا رہا ہے اسی کرم میں ویدھایک نے گرام مورنار میں چل رہی منڑے کا نرکشن کیا ویدھایک سنترام نیتام نے کہا کہ مجھے کاریالے میں بیٹھ کر لوگوں سے سمسیاں سننے سے بہتر گاؤں میں جا کر لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ان سے باتچیت کرنا پسند ہے ویگت دنوں ویدان سبا ستر میں ویست ہونے کے قارن میں اپنے ویدان سبا کا دورہ نہیں کر رہا تھا لیکن اب میں پرتی دن الگ لگ شیطروں میں جا کر لوگوں سے مل رہا ہوں ماننی ہے مکہ منطری بھپیش بھگیل کی منٹرہ کے نروپ گاؤں کے انتیم ویکتی تک شاسن کی جن کلیانکاری یوزناؤں کا لاب پہنچے یہ سنشت کیا جا رہا ہے اکیس اپریل کو مکہ منطری شریفرہ سنگھ چوہان بھنٹ کے دوری پر رہیں گے جہاں جواسہ گاؤں میں سی ایم لادلی بہنہ یوشنہ کے تحت مہا سمیلن کارکرم میں شامل ہوں گے گوالیر میں ان کے دورے کو لے کر تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں چنبل گوالیر زنبا کے آئیوکت اور آئی جی نے کارکرم ستھلکہ دورہ کیا تیاریو کا جائزہ لیا انہوں نے گرمی کے مدنظر بجلی پانی سمی تمام انتظام پختہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں سی ایم کی دورے کو لے کر بھبی تیاریاں ایم پی ہائی کورٹ کی گوالیر خنپیت نے دہیج کے ماملے میں فیصلہ دیا ہے بھوپال کے ایک پریوار پر لگی ہو دہیج پرطارنا کے ماملے میں کوٹ نے سنوائی کی اور جرہ کی دوران بچاف پکش دلیل سے سہمت ہوتے ہوئے کوٹ نے آروپیوں کو بری کر دیا کوٹ نے سنوائی کی دوران دہیج کی جھوٹے ماملوں پر ٹپڑی کی کوٹ نے کہا کہ ماملی گھریلو بیواد کو دہیج پرطارنا کا روپ دینا کوٹ نے آروپیوں کو بری کیا یہ دہیج اتپیڈن کے سنبند میں جو دورپیوگ ہو رہا ہے کانون کا اس کا سنبند میں بہت مہتپور ماملہ ہے ستابدی پورم گوالیر کے سہرند کمار مصرہ کی سادی دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد دوہیار بیس میں دونوں میں گھریلو کسی بات کو لے کر بیواد ہوگا تو پورے پریوار کے خلاب دہیج پیڈن کا ماملہ پولیس سانا مہراج پولا میں ریشٹر کرائے گیا ایف آئی آر ہونے کے آٹھ دن بعد دیور کے خلاب اس بات کی سکایت کی گئی کہ دیور کے دوارہ اس کے ساتھ چھرچھاڑ کی لیکن پولیس نے ایف آئی آر ریشٹر نہیں کی اس کے علاوہ تاؤ ساسور جو بھوپال میں رہتے ہیں ان کے خلاب بھی ایف آئی آر میں نام لکھایا گیا جیڈ جو گاؤں رہ پورا میں رہتے ہیں جرہ بھنڈ میں ان کا بھی نام لکھایا گیا یہ ہائی کورٹ میں لسٹیڈ تھا ماملہ تو یہ پریئر کی گئی تھی یہ پوری طرح سے دروپیوک کا ماملہ ہے کیونکہ پرثم دشتیہ ایف آئی آر میں دہج اتپیڈن کے آوستکتہ تو موجود نہیں ہے مدھے پردیش کے شہر رولزلے کے بڑھار تھانک شیطر کے ایک بریانی سنٹر میں کرمچاری دوارہ کسٹمر سے بریانی کا پیسہ مانگنا مہنگا پڑ گیا کسٹمر نے اپنے انہیں ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرمچاری کو کرسی لاتھی رنڈوں اور لات خوصوں سے جم کر پیٹا اس دوران بریانی سنٹر میں بھگدر مچ گئی بریانی کھا رہے لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی نظر آئے وہیں یہ گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی فیلال پیڑت کی شکایت پر پولیس نے مار پیٹ کرنے والے یفکو کے خلاف معاملہ درش کر انہیں گرفتار کر لیا یہاں پہ رجا ہوتل ہے دھنپوری روڈ میں اس میں نان ویس کا ہوتل ہے اس میں کچھ لڑکے گئے تھے اور یہ آرڈر کیے تھے کھانے کا اور کھانا آرڈر کے بعد اس نے جب بل ماغا کہ اس میں بل دیا جائے تو وہ بولے ہمارے ہاں سے بل ہمارا نہیں لگتا ہے اور ہمیں الٹا پیسہ لیتے ہیں اور جب ویٹر نے زیادہ بولا کہ بھائی بل تو دینا پڑے گا تو اس کے ساتھ ویٹر کے ساتھ ان نے تین چار لڑکوں نے مار پیٹ کیا اور ساتھیوں کو بلایا ایک دو ساتھی اور تھے تو اس میں تین چو ستائیس دو سچوران نے پانچ سچ ہے اور ساتھ میں چار ستائیس ای پیسی اور ایک ستائیس آڈاریس کی دھاراؤں کے تحت مقتمہ خائم چھتیز گڑ کے بلاسپور میں ایک گھر میں سلنڈر پٹنے سے بلاسٹ ہو گیا اس دوران تین لوگ گمبر پزجو لز گئے آگ لگنے کے آشنگ کا شورٹ سا کت بتائی جا رہی ہے فیلال سرکنڈا پولس مامنے کے جانت میں چھوٹ گئی ہے اکھٹنا سرکنڈا کچیتر کے دیونندن نگر کی بتائی جا رہی ہے کونڈا گاؤں پولیس نے چھٹار کرنے والے پانچ یوفکوں کو گرفتار کر کورٹ میں پیش کیا اس کے بعد یوفکوں کو جیل بھیج دیا گیا آرک کے مطابق یوفکوں نے میلا گھومنے آئی یوفتیوں سے چھٹار کی پریجنوں کی تحریر پر یوفکوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا ورال پولیس آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے خانہ چھٹر میں مڑای میلا میں چھٹ چھٹ کی گھٹنا ہوئی ہے کر کے یوٹی کل ریپورٹ داشت کرائی تھی ریپورٹ داشت کرائی کی ہوئا اور اس کے دو اور ان سہیلوں کے ساتھ چھٹ 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 گھٹنا ہوئی ہے کہ ریپورٹ پر اپنات پنجیبت کیے تھے اور آج اس میں چار لڑکوں کو اور ایک نوالک لڑکا ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور آج نیائی پریمان تو ان کو گھٹی جا رہی ہے شوپوری کے بدرواز میں پولیس نے دو سٹے اوریوں کو گرفتار کیا مقبر کے سوچنا پر موقع پہ پہنچی پولیس نے دو سٹے بازوں کو ڈیٹین کیا ہے آئی پریمان میں سٹا لگوا رہے تھے پولیس نے آر روپے کے پاس سے ایک لاکھ پین تالس زار روپے نقد برامت کیے ہیں ساتھی چار موبائل فونز بھی زبط کیے گئے ہیں پولیس نے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے آج جریہ میں کھٹ دوارہ سوچنا پرات ہوئی کہ آئی پیل تو میں چل رہے ہیں ان پر نتر جین اور سورو بیادہ اپنے دکوان پر لوگوں کی آئی ڈی بنا کر آئی پیل پر سٹا لگا رہا ہے ایک سوچنا پر دوستی گئی تو آر روپی نتر کے کبجے سے ایک لاکھ بیالیش یار پر نگا تتہا تین اینڈراد موبائل جن میں آئی ڈی بنا کر لوگوں سے سٹا کلا رہا ہے اسی پرکار آر روپی سورو بیادہ کے کبجے سے تین اینڈراد ملا تھا جسی ہوئے لوگوں کی آئی ڈی بنا کر لوگوں سے پیسے لے کر ہارجیت کا دعا لگا کر سٹا کلا رہا تھا دونوں آر روپی کو درد دارہ چار کھا کا دنیا پر آن کیا گیا ہے تو تا ان آر روپی کو سمندت پوستاش کی جاری ہے خبر لگاتار جاری ہیں فلالک انترال جلد حاضر ہوتے ہیں سیدھی کے چھرہت تھانک شیطر میں ٹیفن نہ پہنچانے کو لی کر پتی نے پتنی کی تلوار سے ہاتھیا کر دی گھٹنا کے بعد داقے میں ہر کم بچ گیا سوچنا ملے پر پولیس گھٹنا سل پر پہنچی آر روپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس آگی کی تفتیش میں جڑ گئی ہے پھانا چھرہت کی چوکی بمینی کا معاملہ ہے جو ویڈت راتری جو ہے اس پہ یہاں گیا جانکاری پراپٹ ہوئی اس میں کی جو دیوگرد اور مام ہے اس میں جو ہے رام سچیون پول جو کی اس نے اپنی پتنی جو کی سو رہی تھی اس وقت کماندھا رکیا جو کی تلوار کی روپے اس کو بیو کیا اور مارنے سے اس کے جو دردن پہ جو باٹھا اس سے ان کی بلتی ہو گئی جہاں تک اس میں جو ہے اس میں آروپی کو جو ہے پولیس نے اپنی 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 اچھا میں لے لیا ہے اور اسے جو پرارم بک پوستاز کی گئی ہے اس پوستاز کے دوران گیا گیا تو یہ جو پاریواری پیواز تھا جو بھوزن کو لے کر کے بواد اتھانہ بنانے کو لے کر کے اور گھویواز اتنا عدیب بڑھ گیا کہ اسے تکی میں تلوار کا پسیوٹ کیا گیا پرسامم درشتیا پولیس نے اس میں جو ہے شرف کے معاملے میں آروپی جیجا کو پکڑنے میں سفلتا حاصل کی معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اترکت پولیس ادھک شک گرامین راہل دیف شرما نے کہا کہ متق سورج ہڈودھی نشے کا عادی تھا بار بار پیسے کے لیے اپنی جیجا پر آشرت تھا متق دوارہ ہتیا کے دن بھی جیجا سے پچاس زار روپے مانگی گئے تھے معاملے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے راجنات گاؤں کے پینڈری اشراس کے میڈیکل کالج بھی سٹاف نرس نے اپنی مانگو کو لیکر ہٹتار پر چلے گئے اس کی وجہ سے اسپتال میں آنے والی مریض کافی پریشان ہیں ہٹتال پر گئے اسپتال کے کرمچاریوں کا کہنا تھا کہ اسپتال میں پچھلے دو سالوں سے رکت پدوں پر نکتیاں نہیں کی گئی ہیں پرگرشن کر رہی سٹاف نرس کا کہنا ہے کہ جب تک رکت پدوں پر نکتی نہیں کی جائے گی تب تک ان کے ہر سالیوں میں چلتی رہی گی ہماری ایک ہی ستر مانگ ہے لوکل مانگ ہے کہ ہم یہاں پر سٹاف نرس کی بھرتی کو چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے مریضوں کو تکلیف کے دورہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے انسار سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سٹاف نرسی بھرتی ہو اور اگر یہ چیزیں آج ساٹھ آ چکی ہیں انٹرویو دینے کے لیے لیکن لینے والا یہاں پر ابھی تک کوئی نہیں ہے اگر یہی اسٹیتی رہے گی تو کل ہم آنشت کالین حرطال پر جائیں گے آج ہمارا صرف دھرنا پردشن ہے اور اس میں بھی ہم کو کوئی صحیح جانکاری نہیں ملی ہے اس لئے ہم لوگ مجبور ہیں کل سے آنشت کالین حرطال پر جانے کے لیے ابھی ہماری مکھیں مانگے یہ ہے کہ ہم کو صرف اسٹاپ بھرتی چاہیے کیونکہ ہم کیا ہے مانسی کو سارک دونوں روپ سے پرداریت ہو رہے ہیں تو ہماری مین مانگ یہ ہے کہ ابھی کم سے کم اسٹاپ بھرتی لیجے جس سے ہمارے جو کام کا بوجھ ہے وہ تھوڑا سے ہمارے اوپر کم پڑے تو اس کے لئے ہم لوگ گروہر کو دین آفیس اور ایمیس آفیس دونوں میں انفرومیشن دیئے تھے کہ آپ اسٹاپ بھرتی لیجے نہیں تو ہم مانڈے سے آندولند جاری کریں گے تو ان کی جانکاری ہم پہلے سے دے چکے ہیں تو موخیق لکھی تروپ میں ہم کو کچھ نہیں ملا ہے کہ مانڈے سے میں بھرتی لوں گا کر کے ایک موخیق بولا گیا ہے بیک سار کے دوارا کہ مانڈے سے ہم بھرتی لیں گے ہمارے دیچک ساتھ اس سمیں مطلب گھر کے لئے کچھ ان کو مطلب جو بھی پرابلم ان کا گھر کا تھا جو بھی میٹر تھا اس کاران انہوں نے ہسپٹل پر ایک آت دو دن کے لئے چھٹتی لی تھی اس میں اس لئے کوئی بھی کام ہمارا جو ہائی بھی کھوا تھا دوہری چیز کیا ہے کہ ابھی جو ایڈویشن کی بات ہے ان کے وہ بھی پروسیزار چالو ہے اور کی جا رہی ہے بھرتی کی جا رہی ہے لوگوں کے بھرتی کے لئے کاروائی کی جا رہی ہے سب کو اس میں ٹائم لگتا ہے بھرتی بنانے میں بھی ٹائم لگے گا اور لیشٹ بن رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے کاروائی پوری ہو رہی ہے اور اس بھیج میں انہوں نے سٹرائک کیا ہے سٹرائک کے لئے کیا ہے کرنے کے لئے لیکن ابھی تک تو یہ کہا گیا ہے کہ کام چالو کریں اور اپنا بھرتی کی پرکیا بھی کریں ساتھ میں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو راجنات گاؤں زیلے کے تمڑی بورڈ پولس چوکی کے پاس کوکا میں ٹریکٹر کو تیز رفتار بسنے پیچھے سے زور ڈار ٹک کرواری ہاتھ سائیت نہ بھیجن تھا کہ کئی لوگ زخمی ہو گئے سوچنا پر پولس موقع پر پہنچی اور گھائی لوگوں کو پراتنے کبچار کے لئے پینڈری کے شاس کے میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا اس میں بس کے چالک اور پرچالک کے اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی گوالیر کے گاندھی پرانی ادیان میں ٹائگر کے نفجات شاوک کا چالیس دن کا آئیسولیشن پیریٹ پورا ہو گیا اس کے بعد آج انہیں باڑے سے باہر نکالا گیا ہے سوران گولیر کی مہاپور شروبہ سکنوار موجود رہی سیلانی اب نفجات شاوکوں کا دیدار کر سکتے ہیں غورتربے کے ادیان میں ایک اور مادار ٹائگر گروتی ہے کچھ دنوں میں وہ بھی شاوکوں کو جنم دے گی ویٹنری ڈاکٹرز درگا ٹائگر کے دو بچے ہوئے ہیں یہ لو کلر کے ہی ہیں اور ان کے نام ابھی نام کرن سنسکار نہیں ہوا ہے اور سائے جلدی دوسرے وائٹ ٹائگر ہے میرا اس کے بھی سائے جلدی اس کوری سننے کو ملے گی اور اس طرح ہمارے چڑیا گھر میں آج جو دو نئی سیسوہوں کا مطلب بولا جائے گا تو ان کا آگ من ہوا ہے اس پر یہاں پر بچوں کو ٹوفیاں باٹی گئی ہیں اور پورے نگر نگم کی طرف سے ہم سبھی لوگ سبھی کو بڑھائی دیتے ہیں کیونکہ ٹائگروں کے سر اکچھڑ ہمارے بھارت دیس میں بہت جرور دیئے اور ہم ان کے لیے جو بھی ہوگا کریں گے دو بچے ہیں درگا کے بچے ہوئے تو اس میں ایک میل ہے ایک فی میل ہے درگا کے دوارہ جنمہ دیا گیا وہ آج آپ کے سامنے پبلک کے سامنے سبھی کے لیے چھوڑے گئے ہیں اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اب بچے کھیلیں گے بھی مدر کے ساتھ ان کی گروت بھی بڑے گی اب بچے چونکہ ملک فیڈنگ ہی کر رہے ہیں بچے ماں کا دودھ ہی پی رہے ہیں تو ماں کے ادھے کیئر چل رہی ہے ماں کو سو ہے بریک پاسٹ کے روپ میں چکن سوپ بغیرہ اور ملک دیتے ہیں جس سے مدر کو دودھ اچھا آئے گا تو بچے بھی ہیل دی رہیں گے ایوننگ ٹائم میں ہم لوگ جو بفیلو بھی باتا ہے وہ دیتے ہیں نہیں آئیسولیشن سے تو آج نکال دی ہے چالیس دن کا آئیسولیشن جو تھا تیس سے چالیس دن پیتالیس دن ہم لوگ آئیسولیشن میں رکھتے ہیں وہ آئیسولیشن پیریڈ آج ختم ہو گیا اس لیے پبلک کے لیے نکالا گیا ہے چھترپورزلے کے بیجاور کورٹ پر اسر میں ادھیوقتہ بارسنگ کا نرواچن سمپن نکر آیا گیا اس میں بھرت راج شرمہ ایڈوکیٹ نے ادھیکش پت پر ویجے کا پرچم لہر آیا ادھیکش پت پر وکیل سلمان خان پہلے ہی نرورود نرواچت کیے جا چکے ہیں اس مددان میں کل اناسی ایڈوکیٹ مددداتوں نے اپنی مدددکار کا اپیوک کر مددان کیا جگت راج سانڈل رام جی بشکرمہ اور بھرت لال سرمہ تین لوگوں میں جگت راج بھرت لال سرمہ بھجائی ہوئے ہیں ان کو تیس بوٹ ملے ہیں جگت راج کو چوبیس ملے ہیں اور رام جی بشکرمہ کو پچیس بوٹ ملے ہیں مدد پردیش کے دتیاں میں پولس نے جگنات خانکشیتر میں سردک پیٹرول پمک کو لوٹنے کی یوشنا بنا رہے پانچ آروپیوں میں سے دو لوگوں کو واردات سے پہلے گرفتار کیا جبکہ ان کے تین ساتھ ہی رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں سپھل رہے پکڑے کے بدماشوں کے قبضے سے ایک رائیفل برامت کی گئی ہے پکڑے کے بدماشوں نے سولہ اپریل کو ادگمہ کے رہنے والے کامتہ پرسات دوبے کو چورے کی واردات کو انجام دیا تھا پولس نے پکڑے کے بدماشوں کے قبضے سے پچیس زار روپے کا سمان زبط کیا ہے نہیں بھولتے پہ خرمے کے بدماشوں کا ملانہ شکرہ تاریخ پر تھانا افتر باری جگنا کا یہ سوچیاں پراکھت ہوئی تھی جب ہے کہ پانچ چاہہ آر بند لوگ ایک راج فیلک سٹیشن کو لٹنے کے لیے ٹکیتی کرنے کا پلان کر رہے ہیں جس پر سے کھانا اس طرح پر دو ٹی موقع کے ساتھ جب وہاں موقعی پر آروپی کے حرابندی کریں تو پانچ لوگ یہاں پر اس طریقی کی آواز سنیں گی پانچ لوگ پتائے گئے لیکن پکڑ میں دو لوگ آئے دو لوگ جو پولیس کے پاس پکڑ میں آئے ان میں سے دیپاک اور مجھن پریہار ہیں کیونکہ نیوازی ادھگوان اور روہن پریہار تو بھی ادھگوانتے ہیں ان دونوں آروپیوں کو جب پکڑا گیا تو ان میں سے ایک کے پاس سے یہ 315 بورکی ہاتھ کی بری ہوئی رائیفل اور ایک یہ سببل یہ دونوں آروپیوں سے برامت کی آئے اور ان کی جو دین چیز شافی سے کرشنا پریہار نارو پریہار اور ہندو پریہار یہ تینوں رات کا خائدہ اندھیرے کا خائدہ ادھگوانتے ہیں بیجاپور ودائق وکرم منڈاوی کے کافلے میں نقسلی حملہ ہوا کافلے میں شامل زلہ پنچائز دس پاروتی کرشپ کے واحد پر نقسلی انہیں فارنگ کر دی گنگا لور ہارٹ بازار میں نکڑ سبھا کر ودائق واپس لوٹ رہے تھے اس کے بعد پدیڑا کے پاس کافلے پر حملہ ہوا اس دوران کسی کے حطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے راجنات گاؤں زلے کے گرام پنچائز رامپور اور گرام موہ بھٹا میں کرشنر خداروں کی وجہ سے لوگوں کو کافی دیقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئے دن بلاسٹنگ کے چلتے یہاں لوگوں کی گھروں میں درارے آ رہی ہیں اور کھیتی کسانی کا کارے پر بھاویت ہو رہا ہے اس سمسیہ کو لے کر سیکڑوں کے سنکیہ میں گرامین پیدل مارچ کرتے ہوئے گرامین کریکٹریٹ کاریالے خدار بند کروانے پہنچے راجنات گاؤں شہر کے پاس سینکڑوں گرامین کاریکٹریٹ کاریالے پہنچے اس دوران بھارتی جنتہ پارٹے کے پردیش اپادیاکش مدوسودن گیادت کی اگوائی میں گرامینوں نے کاریکٹریٹ کاریالے کا گھیراف کیا ڈونگر گاؤں کے جنبت پنچائد کے گرام موبتھا پنچائد چمارٹ ٹولا گاؤں اور گرام رامپور لگاتار کئی سالوں سے ہم لوگ وہاں جو خدان سنچالیت ہے اس سے ہم لوگ بہت زیادہ پرسان ہے لگاتار وہاں آئے دن بلاسٹنگ کرتے رہتا ہے بلاسٹنگ سے گھروں میں ڈرار آ گیا ہے اور بلاسٹنگ سے وارٹر لیول پورا گیر گیا ہے اس سمجھ سے لگتا چار سے پانچ سال تک کلیٹر سر کے پاس آتے تھے کہ آپ نے دیتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا ہم لوگ پیچھلے بھی چاہتری پیدل پیدل چلتے ہم لوگ 20 کلیمٹر یہاں کلیٹر سے ملنیاں ہے گرام مو بھٹھا اور رامپور دونوں گاؤں کے جو پربھاویت لوگ ہیں وہ لوگ آج پرساسن کی نسکریتہ کی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ پرساسن کو لگاتار گیاپن دے رہے تھے کہ وہاں پر ایک جو مائننگ کا کام چل رہا ہے کھدان چل رہا ہے اس کو تدکال بند کر آیا جائے کلیکٹر کے آسواسن کے بعد مائننگ آفیسر کے آسواسن کے بعد جب نہ اس کی جانچ ہوئی نہ اس کو بند کر آیا گیا تو مجبوراں گاؤں والوں نے پدیاترہ کرنے کا نیڑنے کیا اور آج یہاں یہ سب لوگ پہنچے ہیں پتھر کھدان کے جو جو بلاسٹنگ ہو رہا ہے پتھر کھدان میں اس میں جو کشانوں کے گھروں میں درار آ رہے ہیں اور ان کے کھیت پربھاویت ہو رہے ہیں فصل پربھاویت ہو رہے ہیں بھور سوکھ رہے ہیں ایسے شکایٹ کو لے کر کے گاؤں کے قریب سو پچاس لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اس میں کلیکٹر صاحب کی نردیشہ نسار مائننگ آفیسر کو نردیشت کیا ہے کہ تدکال جو ہے جب تک جہاں چھ نہیں ہو جاتی تب تک کھدان کو بند کر دیا جائے اور آج مائننگ آفیسر کے دوارہ کھدان بند کرنے کی کارواہی کی جا رہی ہے کوربہ کے کلیکٹریٹ میں جندرشن کارکرم کا آہوجین ہوا اس موقع پر آکاش کمار کے ایوٹ نے زلہ چکت سالے میں ڈاکٹرز پر علاج میں گمبھی لاپرواہی کاروپ لگایا کلیکٹر نے پیڑیت کو علاج کے لیے زلہ پرشاہ مدد کا آشواہ سندھیا ہوا اسمان سے علاج ہوئی بولیس ہوا اسمان کے ہوا اسمان میں تو کٹیس تک کٹیس پیسا نگا تھے گھر دوارسہ گریہ بھی اب ہمان کا کوئی آسا نہیں ہے اس کا ایکسیڈنٹ میں کپ ہی ڈیفام ہو گیا تھا اور ساتھ میں انفیٹڈ بھی ہو گیا تھا اس سمیں تو چونکہ انڈر پیڑ میں جتا علاج کو ہوا پھر اس کو کیجے تھے ایمز میں وہاں پر دکھائے پھر یہ آگیا تھا ہم پرائیویٹ میں علاج کروائے ہیں آج پھر آیا ہے اس بیچ میں اس کو بھی مدر پر گئی تھی تو اس لیے بیچ میں ملگاتی ہو گیا ہے تو آج ہم اس کا نام پتہ لے لیا ہے پورا اور ہمارے پاس ڈاکٹر ڈیمانسو کوریا ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو ہم کو پورا ویسوا ہے کہ وہ ٹھیک کر لے گا نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو اپنے پیسے میں لے جائے کہ ڈیم ایپ سے خرچہ کریں پورا پورا خرچہ اکھائیں گے بلاسپور پولیس نے ایسے شاتر بائیک چوری کو گرفتار کیا ہے جو بائیک اور سکوٹی کے پارٹس کارٹ کر انہیں بیچا کرتے تھے چوری کی بائیک بیچنے کی کوشش میں شاتر چور گیا ان پولیس کے ہتے چڑ گئے ان کے پاس دو بائیک اور بائیک سکوٹی کے پارٹس ملے ہیں لگاتار ہو رہی بائیک چوری کے مامل میں کاروائی کرتے ہوئے مستوری پولیس نے اے سی سی یو کے ساتھ مل کر جوندھرا چوک مستوری میں خیرہ بندی کی بلاسپور کی آروپیوں کو پکڑا ہے ایک کٹ اور پھر ہوگی مستوری تھانا میں راج راو نام کا ویکتی جو ہے بائیک چوری کرتے سمیں پکڑا گیا تھا جب اس سے پوش تاج کی گئی تو اس نے لگ بھا گیا چہودہ بائیک چوری کرنا سکار کیا ہے اس کی نشاندہی پر اس کا جو دوست ہے شیوہ اس سے دو بائیک ملی ہے انہیں بائیک کو اس نے کباڑی کاسیم بیچنا بتایا اس کے پاس سے کاسیم سے بھی ان کو کئی چوری کے موٹر پارٹس برامد ہوئے ہیں ابھی ان کی نشاندہی پر جو ہے انہیں آگے بھی بیچنا کاری کی جا رہی ہے امید ہے اس میں آگے بھی اور سفلتا ہوں راجنات گاؤں زلہ کاریالے کے سامنے تین دو پتہ فرد منشری سنگ دو دن کی حرطال پر رہے پردرشن کی دولار انہیں راجی سرکار سے ماندی اپردھی کیا جانے کی مانگ کی اس موقع پر تین دو پتہ فرد منشری سنگ نے کہا کہ پردیش کے بارہ ہزار سے زیادہ دین دو پتہ فرد منشری سنگ ماندے کو بڑھانے کو لے کر حرطال پر ہیں انہوں نے مانگیں پوری نہ ہونے پر آدھول کرنے کی چیتہ اپنی دی ہمارے مانگی یہ ہے کہ ہم لوگ بیغت سن انیس سو ستر پس ستر سے تین دو پتہ فرد منشری کے کام کر رہے ہیں ابھی تک سرکار ہماری ماتر سات ہزار دو سو ایک سال کا دیتا ہے جبکہ ہم لوگ کو باروں مہینہ بارہ مہینہ کام لیتا ہے کبھی آن لین اور گھر گھر سروے کرانا بیما کرانا سنگرہاک لوگوں کو پتہ خریدنا یہ سب بارہ سال بھر کی کام لیتا ہے ملتا ہے ماتر سات ہزار دو سو اور خبر لگاتا جاری ہیں فلال کندرال جلد حاضر ہوتے ہیں